اندازہ لگاؤ فرما برداری کا صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علی مجمعیل کا کملی والے ہم آپ پر ایمان لائے ہم نے آپ کی بیعت کر لی آپ دائیں طرف اشارہ کریں گے دائیں طرف دھوڑیں گے بائیں طرف اشارہ کریں گے بائیں طرف دھوڑیں گے آپ آگے اشارہ کریں گے آگے جائیں گے پیچھے اشارہ کریں گے پیچھے جائیں گے اس کا نام اتباہ ہے آج میرے عزیزوں اس اتباہ کے اندر کاروبار بھی آ جاتا ہے اس اتباہ کے اندر برادری بھی آ جاتی ہے اس ورہ اس اتباہ کے اندر اس ورما برداری کے اندر خاندان بھی آ جاتا ہے رکھ رکاہ بھی آ جاتا ہے یاری بھی آ جاتی ہے میرے عزیزوں جب برادری آ جائے خاندان آ جائے رکھ رکاہ آ جائے مو ملحظہ آ جائے وہاں اتباہ ختم ہو جاتی ہے اتباہ تو وہ ہے بدر کا میدان ہے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ اکبر بیٹا عبد الرحمن بن ابو بکر ہے بیٹا کافیر ہے ابھی مسلمان نہیں ہوا بعد میں مسلمان ہوا باپ ابو بکر ہے باپ نبی کی طرف سے بیٹا ابو جہل کی طرف سے اللہ اکبر مسعب بن عمیل رضی اللہ تعالیٰ نبی کی طرف سے اور بھائی آپ کا جو تھا وہ کفار کی طرف سے آیا ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ بعد میں جنہوں نے کلمہ پڑا یہ کفار کی طرف سے چلے ادھر علی بن طالب ہے چچا بھتیجہ صاحب نے آگئے ادھر آس بینہ شاہ مامو ہے ادھر عمر بالخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ادھر ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے ادھر جرہ کھڑا ہے باپ بیٹا کھڑا ہے پدر کا میدان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم لشکر کی تیاری کر آ رہے ہیں کیا سامان لے کے گئے صحابہ اکرام کہنے لگے اللہ کے نبی لڑے گے کس چیز سے ہمارے پاس تو سامانی کوئی نہیں کملی والے نے خجوروں کی تہنیا ہاتھ میں دے دی رحمت والے نبی کا ہاتھ لگا صحابہ نے ہاتھ میں تہنیا پڑی اللہ کے حکم سے وہ تہنیا ساری کی ساری تلواروں میں تبدیل ہو گئی کفار مکہ پہلے ہی وہاں آکے ٹھیر گئے ہر ایک کی خواہش تھی کہ میں بھی اس امیدان کے اندر اتنوں ہر ایک کی خواہش تھی میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں میرے عزیزوں آپ نے بارہ واقعہ سنا ہوگا وہ واقعہ کیا ہے حضرت معوض اور معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پندرہ سال کا ہے ایک تیرہ چودہ سال کا ہے یہ دونوں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے یہ افرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جس کے ساتھ بیٹے میدان کے اندر اتنے میرے عزیزوں خدا پاک کی قسم ہے کوئی نوکری کے لیے جائے گا کوئی کاروبار کے لیے جائے گا کوئی ملازمت کے لیے جائے گا کوئی کہیں سے راشن لینے کے لیے جائے گا لیکن خدا پاک کی قسم صحابہ تمہارے ایمان پر تمہاری ہمدردی پر تمہاری جانی ساری پر قربان جاؤں ایک نہیں سارے کے سارے جا رہے ہیں عہد کے میدان میں صحابہ جا رہے ہیں عہد کے میدان میں بیٹے جا رہے ہیں ساتھ باپ جا رہے ہیں وطیجے جا رہے ہیں ساتھ چچا جا رہے ہیں اللہ اکبر یہ خیصہ میدان ہے اللہ غنی آسمان والے بھی نظارہ دیکھ رہے ہیں یہ دونوں بھائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ایک کا وزن کم تھا تلوار کا وزن زیادہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاعت فرمایا بڑے کو تو قبول کر لیا چھوٹا واپس سلا جائے ہم اس کی دیکھ بھال کریں گے لیکن چھوٹا حضور علیہ السلام کے سامنے رونے لگ گیا اور اپنے بھائی سے کہنے لگا اوہ میرا بھائی تیرا تو کام بن گیا آجا میں ایک میں تجھے مشہورہ دوں وہ مشہورہ کیا ہے تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور جا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کملی والے آپ ہماری کشتی کروالیں اگر میں نے چھپڑے کو ڈھا دیا تو مجھے قبول کر لینا اگر میں گر گیا تو شکست کھا گیا خود بخود واپس سلا جاؤں گا حضور مسکرائے جبرائیل علیہ السلام نے آکے بتلا دیا کملی والے دونوں نے آپس میں یہ ارادہ کیا ہے اللہ کے نبی نے صحابہ اکرام کے درمیان دونوں کی کشتی کروا دی اب چھوٹا بڑے کے کان میں کہتا ہے بھائی تُو میرے سے زوراور ہے میرے سے زیادہ طاقتور ہے عدب کے لحاظ سے تُو میرے سے بڑھ ہے میں تیرے پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا لیکن تیری مہربانی آج میرے سے چت ہو جائے گا تو میرا بھی کام بن جائے گا اگر میں شکست کھا گیا اللہ کی عزت کی قسم میں گھر نہیں جاؤں گا میں اپنی ماں کو جا کے کیامو دکھاؤں گا میری امہ کہے گی بڑے کو تُو قبول کر لیا پتہ نہیں تیرے اندر کیا کمی تھی رسول اللہ نے تجھے اپنی نظروں سے گرا دیا یہ دونوں بھائی لڑتے ہیں بڑا چھوٹے کو گرا دیتا ہے رحمت والے نبی مسکرائے آپ نے فرمایا تمہارا مشہورہ کام آ گیا اللہ کے نبی نے اپنی تلوار مگوائی اور آپ نے چھوٹے کے گلے میں ڈال دی اب تلوار لے کے کھڑا ہے اللہ اکبر تلوار کی نوک زمیل کیوں پر لگ رہی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نو دیکھ کے مسکر آ رہے ہیں اللہ اکبر جب یہ میدان کے اندر کافلہ چلنے کو تیار ہوا پتینے سے باہر نکل کر جب یہ کافلہ سواریوں پر تیار ہوا تو اسی چھوٹے کے گلے میں جو تلوار تھی وہ زمیل پر گسڑتی ہوئی داری تھی اور گرد و غبار اڑتا ہوا جا رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے ہستے ہستے کہہ دیا ایوہ الولت ارجی الالبیدی او چھوکرے او بچے جاب نے گھر چلا جا تیرے سے تو تلوار نہیں اٹھائی داتی اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں پاس کھڑے تھے شعبہ پاس کھڑے تھے کہنا کہ عمر اس کے قد کو نہ دیکھ اس کے گلے میں تلوار دیکھ تلوار کس کی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے گلے کے اندر تلوار ڈالی اور گندے پہ ہاتھ رکھے کا سابہ گواہ ہو جاؤ یہ محمد الرسول اللہ کا پہلوان ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جب یہ سنا تو چھوٹے کے پیچھے چلنے لگ گئے اور کہا او بچے اپنے جوتے کو زمیل پر مار مارتا کہ گرد و غبار اڑے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے پوچھا عمر گرد و غبار اڑے گی اس سے تجھے کیا فائدہ ہوگا کہ اللہ کی قسم تم نے سنا نہیں یہ رسول اللہ کا پہلوان ہے رب رحمت والے نبی کا ہاتھ اس کے کندے پر آ گیا اور پروردگار عالم کے پیارے نبی نے اس کو اپنی تلوار ہاتھ میں تھک تھما دی یہ کیسے شکست کھا سکتا ہے لگہ اس لئے میں کہہ رہا ہوں پیر کو زرہ زور سے جوتے کو زور سے زمیل پہ گھیسا کے چل تاکہ تیرے جوتے سے گرد و غبار اڑے گی میں عمر کے چہرے جسم پہ پڑے گی اللہ کی قسم میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا شہابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ مجمعی البدر کے میدان میں پہنچے کفار کا لشکر ابو جھال کا لشکر پہلے پہنچ سکا تھا خوشک جگہ پر انہوں نے خیمیں گار دیئے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ریتلی جگہ ملی ریتلی جگہ پہ پہ پہوں نہیں ٹھہرتے امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بدر کے کوئے کے پیچھے اپنے خیموں کو لگا دیا اور آپ نے کچھ جگہ پر اپنا خیمہ یعنی عریش مبارک لگا لیا فرما اس خیمے میں کسی کو اجازت نہیں سوائے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے کوئی نہ آئے ابو بکر کے علاوہ کوئی نہ آئے اللہ کا پیغمبر رات کا وقت ہوا ہاتھ اٹھا کے اللہ کے دربار میں کھڑے ہو گئے اور یا حیو یا قیوم کا ترانہ شروع کر دیا یا حیو یا قیوم پڑھنا شروع کر دیا اور روتے روتے سجدے میں چلے گئے اللہم انتو لکھاز اصحاباتا اے اللہ یہ میں دیر دربار میں جماعت لے کے آگیا اسلامی پہلا لسکر لے کے آگیا اسلامی فوج لے کے آگیا یا اللہ ان میں میرا ابو بکر بھی ہے یا اللہ ان میں میرا عمر بھی ہے جسے میں نے بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں مانگا یا اللہ میں نے رو رو کے مانگا اس میں میرا حمزہ بھی آگیا یا اللہ اس میں میرا علی بھی آگیا یا اللہ یہ کیسا میدان ہے باپ دشمن بلکے کھڑا ہے یہ کیسا میدان ہے مامو دشمن بلکے کھڑا ہے یہ کیسا میدان ہے بھائی بھائی کے مقابلے میں آیا یہ کیسا میدان ہے باب بیٹے کے مقابلے میں آیا اے اللہ اگر یہ ہلاک ہو گئے یا اللہ دنیا سے ان کا نشان ختم ہو گیا یا اللہ پھر تو بھی سن لے فلن تُعبد فی الارض عبادہ پروردگار عالم تیرا محمد زمین پہ کہہ رہے اگر یہ مٹ گئے تو قیامت تک گھرتی پر تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں ہوگا کتنے مقدروں والے صحابہ اکرام جبرائیل علیہ السلام زمین پر آئے اور عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ ہے آپ کی صحابہ کی جماعت میں سب سے بہترین صحابہ کون ہیں امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کول کا کملی والے وہ تیل سو تیرہ جو بدر کے میدان میں اترے تھے پھر جبرائیل علیہ السلام عرض کرنے لگے کملی والے آسمال کے فرشتوں میں سب سے بہتر کون ہیں آپ نے فرمایا کون کا وہ فرشتے جو بدر کے میدان میں ان صحابہ کی مدد کے لئے اترے تھے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیم مبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں آپ کی چادر آپ کے سر سے سرکتی ہے کبھی آپ کے کندوں پہ آتی ہے کبھی آپ کی کمر پہ آتی ہے صدیق پھر چادر کو اوپر کر دیتے ہیں ایک وقت تو ایسا آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رو رو کے ہچکی بند گئی اللہ اکبر نے ڈھال ہو گئے آسو کی برسات تاری ہو گئی حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے رحمت والے نبی کو اپنے سینے سے لگا لیا اللہ اکبر اور رو کے کہنے کے کملی والے بس کر دیجئے تیرے آسو کی عزت کی قسم ہے پروردگار عالم ہمیں ضائع نہیں کرے گا آپ کا آسو نکلا اللہ اس آسو کی بڑی قیمت لگائے گا اتنی دیر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اللہ اکبر آسمان سے فرشتوں کی فوج کا لشکر اترا جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کا لشکر لے کر آگئے آپ نے پیلے رنگ کا امامہ بندہ باندھا ہوا تھا گھوڑوں کے کھروں کے اوپر گردوں غبار لگی ہوئی تھی جبرائیل علیہ السلام کی گھوڑے کا نام حیزم تھا آپ قیر لگا رہے تھے اقزم یا حیزم اقزم یا حیزم اے حیزم آگے بڑھ اے حیزم آگے بڑھ اللہ اکبر حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوڑے آئے اور آپ نے کہا یا رسول اللہ یہ گردوں غبار کیسا آپ نے فرما ابو بکر اور علی مبارکو اللہ کی عزت کی قسم ہے جبرائیل علیہ السلام آسمان سے پاسو فرشتوں کا لشکر لے کے آگیا ہے اتنی دیر کے اندر میرے عزیزوں پھر گردوں غبار اڑی میدان میں حضرت علیہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں دوڑے آئے اور آکے رس کرنے لگے یا رسول اللہ پھر گردوں غبار آ رہی آپ نے فرمایا مبارکو میکائل علیہ السلام بھی پاسو فرشتوں کا دستہ لے کے آگیا ہے شہابہ اکرام کہتے ہیں فرشتے ہمارے ساتھ ساتھ آکے کھڑے ہو گئے پیلے رنگ کے امامے باندھے ہوئے جماعت ہی کچھ اور نظر آ رہی تھی اللہ اکبر ہم تلوار کا اشارہ کرتے تلوار اٹھاتے گردل کٹ کے دور جاتی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے عرض کرتے کملی والے ہم تلوار اٹھاتے پتہ نہیں لگتا فرمایا تمہاری تلوار اٹھتی ہے فرشتوں کی تلوار جو ہے وہ گردل سر کو جدا کر کے پھینک دیتی ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی حضرت حارسہ رضی اللہ تعالیٰ نبی اسی غزوے میں شہید ہوئے ان کی امام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور آکے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پتہ لگا میرا بیٹا حارسہ شہید ہو گیا آپ نے فرمایا ہاں حارسہ کی ماں حارسہ شہید ہو گیا اللہ اکبر کہنے لگی کملی والے اگر مجھے بتاؤ وہ جلت میں چلا گیا تو خوش ہوں گی اگر معاملہ کچھ ہے تو آج اتنا روں گی پہاڑوں کو گیلا کر دوں گی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آگئے آپ نے نگاہ اٹھائی مسکرا کے فرمایا اللہ اکبر اے حارسہ کی ماں ایک جنت چھوڑی ہے پروردگار عالم نے تو تیرے بیٹے حارسہ کو جنت الفردوس میں مقام عطا فرما دیا ہے مائی روئی نہیں آنکھ میں آسو نہیں آیا ہاتھ اٹھائے دامن پھلایا کہہ لگی بخ بخ یا حارسہ وا وا حارسہ وا وا حارسہ تُنہیں آج میں دھال کے اندر کام ایسا کیا ماں کے دپٹے کا مقام تُنہیں بلند کر دیا ہے